پندرہ جنوری کے انتخابات سے لے کر اب تک پروسس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا گیارہ یو سیوم میں زمنی انتخاب کا اعلان نہیں ہو رہا سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپنے آروز کے ذریعے اور ڈی آروز کے ذریعے سے نتائج تبدیل کیے ان نتائج پر فیصلے نہیں ہو رہے بلکہ ری کاؤنٹنگ کر کے جال سازی سے دھوکہ دہی سے زبردستی ووٹ ریجیکٹ کر کے فارم الیون اور فارم ٹویل دکھائے بغیر آروز نے پیپلز پارٹی کا ورکر بن کے اس ری کاؤنٹنگ پہ جو قبضہ کیا اور جماعت اسلامی کے کی یو سیاں تبدیل کی ان میں سے بھی باز کو نوٹیفائی کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن باقائدہ بیپلز پارٹی کا ورکر ہے اور ان کے کہنے پر ان کے نمبرز کو زیادہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان چھے یونین کمیٹیوں کا تو اعلان نہیں کیا بھی تک الیکشن کمیشن نے کہ جن کو خود ٹیک اپ کیا تھا لیکن اس کے بعد چار یا پانچ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جس میں جالسازی ہوئی جس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان یو سیوں کو نوٹیفائی کر دیا اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حق میں تھی اس کے بعد وہ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کچھ ایسی کہ جن پر ایسے ہی نمبر تبدیل کر کے بعض پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور بعض ٹی پس پارٹی کے لوگوں نے درخواست جمع کر آئی بہت واضح طور پر وہ جالسازی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھتے ہی اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا ہیرنگ پہ نہیں پہنچے وہ صاحب لیکن دو ہیرنگ ہونے کے باوجود اس کیس کو خارج نہیں کیا گیا اس کو ہول کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ نمبرز میں پی پی آگے رہے اور جس پر جالسازی ہوئی تھی باقاعدہ پروون ہے اس پروون جالسازی کی نوٹیفکیشن کر دی